بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا مبائل پر انسٹال کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمپلی جیاز کیش اپلیکیشن کے تھرو جیاز کیش کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے اپنے جیاز کیش اکاؤنٹ کی اونلائن باومیٹک ویریفکیشن کر سکتی ہیں دوستو کرنا کیا سمپلی آپ نے اپنے موبائل کے پلی سٹور میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جیاز کیش کی اپلیکیشن کو اپنے موبائل کے اوپر کر لینا ہے انسٹال تو میرے موبائل پر آرڈی انسٹالڈ ہے آپ نے اس کو انسٹال کر کے کر لینا ہے اوپن تو چلی دوستو میں اس کو کر لیتا ہوں اوپن دوستو جیسے ہی آپ جیاز کیش کی اپلیکیشن اپنے موبائل پر اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہی ہے get started enter your mobile number تو یہاں پہ دوستو آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے جس پہ آپ نے جیاز کیش کا اکاؤنٹ بنانا چاہتی ہیں تو چلی دوستو میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دیتا ہوں جس پہ میں نے اپنا جیاز کیش کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے جی تو فرنڈ جیسے ہی میں نے اپنا موبائل نمبر دیا تو ایک اوٹی بی کورڈ مجھے محصول ہوا اسی نمبر کے اوپر جس پہ میں نے اپنا جیاز کیش کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کو میں allow کروں گا تو یہ automatically retrieve کر لے گا کیونکہ میری jazz کی جو sim ہے جس پہ میں account بنانے جا رہا ہوں وہ اسی mobile کے اندر ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا اس میں وہ آپ سے آپ کے cnic کی جو detail ہے وہ مانگ رہا ہے اس میں آپ کو جو تو دو options مل جائیں گی enter details manually scan cnc تو آپ چاہیں تو اپنا اشناتی کار scan بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اشناتی کار کی جو detail ہے وہ manually دینا چاہتے ہیں تو میں چونکہ یہاں پہ اپنے شناتی کار کی detail جو ہے وہ manual دینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ click کر دوں گا enter details manually اگر آپ نے اپنا شناتی کار جو ہے وہ scan کرنا ہے تو آپ scan بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے full name جس کے نام پہ آپ jazz cash account جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں اپنا نام لکھ دیتا ہوں تو نیچے email address جو ہے وہ optional ہے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو شناتی کار نمبر نظر آ رہے ہیں اور میں نے جس کے نام کا account open کرنا ہے یہاں پہ میں اس کا شناتی کار نمبر دے دوں گا شناتی کار نمبر میں نے دوستو دے دیا نیچے آپ نے دینا ہے cnc date of issue یعنی کہ شناتی کار کی جو تاریخ اجراہ ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے تو چلی دوستو میں یہاں پہ اپنے شناتی کار کی date of issue enter کرتا ہوں جی تو friends شناتی کار کی جو date of issues ہے وہ میں نے یہاں پہ انٹر کر دی ہے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو مل جائے گا i agree to create my rast eddy اگر آپ اپنی rast eddy create کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو check نہیں دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس نمبر کی rast eddy generate نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو uncheck کر دیں rast eddy کے حوالے سے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا تو اس حوالے سے میری detail videos channel کے اوپر uploaded ہے اس کے اوپر آپ detail videos دیکھ کر rast eddy کے بارے میں information لے سکتے ہیں برحال میں اس کی rast eddy نہیں بنانا چاہتا فیلحال تو نیچے آپ کو time and conditions مل جائے گی تو اس کو آپ نے کر لینا ہے check اور اس کے بعد نیچے آپ کو next کا button مل جائے گا اس پہ آپ نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا اس میں آپ کے سامنے limits آ رہی ہیں level 0 کی limits آ رہی ہیں level 1 کی limits آ رہی ہیں transaction limit بھی آ رہی ہیں cash deposit یا withdrawals کی limits بھی آ رہی ہیں آپ کو نیچے دو options مل جاتی ہیں continue with level 0 یا دوسری option آپ کو نیچے مل جائے گی upgrade with biometric تو biometric سے verify کس طریقہ سے کرتے ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا فیلحال اس کو میں continue with level 0 کروں گا آپ یہی سے بھی اپنا biometric کر کے upgrade کر کے اپنا account open کر سکتے ہیں فیلحال میں اس کو continue with level 0 کر رہا ہوں تو یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے کچھ options آ جائیں گی آپ نے اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ select کرنا ہے آپ کے سامنے پانچ options آ جائیں گی آپ نے اس میں سے select کرنا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے جو بھی آپ کی والدہ کا نام ہو آپ نے اس کو کر لینا ہے select تو میں نے والدہ کا نام select کر لیا اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو option مل جائے گی select your place of birth تو یہاں پہ بھی آپ کو multiple options مل جائیں گی یہاں پہ پانچ options آ رہی ہیں تو اس میں سے آپ نے اپنی طریق کا جو ظلہ ہے یا جو place ہے وہ آپ نے یہاں پہ select کرنی ہے تو یہاں پہ میں اپنی طریق کا جو ظلہ ہے وہ ان پانچ میں سے جو correct ہے وہ میں نے select کر لیا نیچے آپ کو button مل جائے گا next کا تو آپ نے اس کو کر دینا ہے next دوستو جیسے ہی آپ next پہ click کریں گے تو اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا enter ur4 digit mpin تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ چار ہنسوں کا account کا mpin generate کرنا ہے تو چلیے دوستو میں یہاں پہ چار ہنسوں کا اپنا mpin generate کرتا ہوں جی تو فرینڈ جیسے ہی اپنا چار ہنسوں کا mpin enter کریں گے تو confirmation کے لیے دوبارہ سے آپ کو وہ pin مانگے گا تو آپ نے وہ pin دوبارہ enter کر دینا ہے تو چلیے دوستو میں وہ mpin دوبارہ enter کر دیتا ہوں جی تو فرینڈز mpin میں نے enter کر دیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کی jazz cash کا جو account ہے وہ create ہو چکا ہے دوستو جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر jazz cash کا account بنانا اور اس کو upgrade کرنا جنس کی biomeٹک کرنا بھی سکھاؤں گا تو دوستو جب ہم account create کرنے جا رہے تھے وہاں پر بھی ہمیں option ملی تھی کہ آپ اپنے account کو upgrade کر لیں تو میں نے اس وقت اس کو level zero select کیا تھا اب یہاں پر ہمیں option مل جائے گی upgrade your account تو یہاں پر click کر کے ہم اس کو upgrade کریں گے دوستو آپ account بناتے ہوئے جو option آپ کو آتی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی option وہاں سے بھی click کر کے آپ اس کو upgrade drag کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو میں اس کو upgrade کروں گا upgrade your account اس پر کر دیتا ہوں click click کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا لیچے آپ کو option مل جائے گی upgrade with biometric تو اس پر آپ نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو click کرنا ہے ready پہ allow کر دیں گے اس کو اب تو دوستو آپ کے سامنے یہ option آ گیا ہے place your left hand in the box تو آپ نے left hand پہ box رکھنا ہے اور اس کو آپ نے بالکل center میں لے کے جانا ہے آپ کو یہ arrow نظر آ رہا ہے اس arrow کا آپ نے بالکل center میں لے کے جانا ہے اور یہ center میں آ گیا ہے اور اس کو correct read دوستو جیسے read کرے گا تو scan right hand اب آپ کے پاس option آ گیا ہے کہ اب آپ right hand scan کریں تو اب ہم right hand scan کریں گے یہ بالکل آپ نے اس کو center میں لے کے جانا ہے یہ جی تو friend scan completed wait for verify in nadra ok جی تو friend message screen کے اوپر successfully receive ہو چکا ہے success congratulations you have successfully verified and upgraded your account limit you can now enjoy higher transaction limits for your jazz cash account تو اس کو میں کر دیتا ہوں done تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا jazz cash کا جو account ہے وہ بھی open ہو گیا ہے اور اس کو میں نے آپ کے سامنے باوماتک ویریفائی بھی کر کے دکھائی ہے لائے تو اس لیے دوستو آپ بھی دوزار تیس کے اندر اگر اپنا jazz cash اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ایزلی اس ویڈیو کے help سے آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے اس کی جو باوماتک ویریفیکیشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی helpful ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت ملے کا دوستو آپ لوگ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ